ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رشت چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تو وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری خوش ہے نو سنتا رہا تو مجھ سے انگریز ہے کہتا ہے From where you are میں کہا From Pakistan تو پھر کہنے لگا From where in Pakistan میں کہا ملتان From where in ملتان میں کہا Why are you asking کیوں بوش پھر کہا I am from ملتان A small town طولمبہ پھر کوئے جب طولمبہ کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہونے میں نے کہا آئی ایم فرام طولمبہ کہنے لگا آپ نے بولی بولی ہے کہنے لگا اتھے تھا ساڈی کو جاندہ ہی کوئی نہیں آپ نے بولی بولی ہے میں نے کہا بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجرٹ تھا عمر حسیدہ اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طولمبے کا ایک لڑکا گھٹھا وہ تو آئی شیرنی کی کرا تھوئی بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کوئی ادھر پھینکا ایک کوئی ادھر پھینکا ادھر پھینکا جب میرے سامنے والی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو تولمبیدہ ہیں جی ماسی جی میں تولمبیدہ اے میں تھر پھو ماں جتنے تولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چگ مجھے آج تک یاد ہے مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا وہاں نہیں زندہ مر گیا لیکن تولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے وہ سونی پت کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی بھی ہیں تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر وہ شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کہ میں نے کہا ماسی کھاسو ہے کہ پترہ سے مسلمان کو لو کھان دی نہیں بھر تو تولمبے دائیں تیرے گوڑی ضرور وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو فیلے لگیں میرے باپو حویلی پوری کی تھی تھی وہ دو ملک بن گیا تیسانو اے چھوٹا جاہا ہے اس لرام صروع جمعہ آیا ہے چھے مینے دائی انہوں لے تیسے نکلے ہیں تو ہر شاہ چھڑتے آ گیا تولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے وہ قبضے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس پر کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاونی ہے تو تولمبے دی پاونی نہیں تو پاونی نہیں ایک تولمبے کا ہکا ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاؤں ہی مر گیا